پاسیدو پاسیدو لائیس پرشاہ سای نمسکار سواگت ہے آپ کا نیوز انڈیا میں میں ہو آپ کے ساتھ ابنگ ماتھور آپ کو بتا دیں کہ راجستان کے ٹونک مالپورا کے بچھیڑا گاؤں میں چار دن پوروے ایک ناوالک بچی کے ساتھ ساموہک دشکرم کے معاملے نے اب طول پکڑ لیا ہے جہاں گرجر آرکشن آندولن کے اگوہ کرنل کروڑی سنگھ بیسلہ نے گینگ ریپ کے معاملے میں سرکار ایوم پولیس محکمے پر معاملے کو دبانے کا آروپ لگا کر آندولن اور چکا جام کی چہتاب نہیں دی آپ کو بتا دیں کہ کرنل بیسلہ نے کہا کہ پیڑیت پریوار کو نیائے دینے کے بجائے پریشاسان ایوم پرتینی دی پیسہ دے کر معاملے کا رازی نامہ کروانا چاہتے ہیں پیڑیت پریوار کو پیسے کی پیشکچ کی جارہی ہے جبکہ ایسے کرورتہ پونڈ کرتی کے لیے دوشیوں کو سزا ملنی چاہیے بیسلہ نے کہا یدی ایک سبتہ ہمیں پولیس پریشاسان دوارہ معاملے میں کاروائی نہیں کی گئی تو پیڑیتہ کے ایک سو کے چونسٹ بیان نہیں کروائے گئے تو گرجر سماج سڑکوں پر اترے گا کرنل بیسلہ نے سرکار کو پورو کے گرجر آندلوں میں بنی استطیوں کو دھیان کرنے کی نصیحت دے کر گرجر سماج کے لوگوں کا ایسی گھٹناوں پر انکش لگانے کے لیے آوان کیا فیلال کرنل بیسلہ کی چیتاونی کے بعد پردیش سرکار ایوم پریشاسن کی نیند اڑی ہوئی ہے کرونا مہاماری کے چلتے دیش پر میں لوگ ڈاؤن ہے اور ایسے میں یدی گرجر سماج دوارہ آندولن کیا جاتا ہے تو استطیوں بے حد وکٹ ہو سکتی ہے چڑے گاہ مالپورا میں جو گھٹنا ہوئی ہے امان بھی یہ گھٹنا ہے ایسی گھٹنا بہت ہی اتیت گری ہوئی بات ہے اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ جو میں نے سنا ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ پریشاسن ایک دن تک چپ رہا جو بھی راج میتا آیا اُس جگہ جاتے ہیں وہاں پر یہ کیول پیسے کی بات کرتے ہیں میں گرجر سماج سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں آج کیا ہماری بہن بیٹیوں کے بھلاتکار ہوتے رہیں گے ہم پانچ لاکھ دس لاکھ یا ایک کروڑ سوکار کرتے رہیں گے میں ہرگز پیسے کو سوکار نہیں کروں مجھے نیا چاہیے تو آپ کو بتا دیں کہ ٹاک مالپورا کے بچھیڑا گاؤ میں ایک نابالک بچی کے ساتھ ساموہک دشکرم کا ایک معاملہ گھٹے توہا مالکہ آروپیوں کو پکڑ لیا گیا ہے لیکن گرجر سماج کے نیتا کرنل کروڑی سنگھ بیسلا نے سرکار کو چیتاونی دی ہے ان کا کہنا ہے کہ پیڑت پریوار کو پیسے دے کر اس معاملے کو دبانے کا پریاس کیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ سانسدھ ہنمان بینیوال نے بھی اپ مکہ مندری سچن پائلٹ کو اس پورے معاملے میں ترنت سنگیان لینے کے لیے بھی کہا ہے دونوں ہی نیتاؤں کا کہنا ہے کہ یدی اس بچی کے ساتھ اس بچی کے پریوار والوں کے ساتھ نیائے نہیں کیا جاتا ہے تو پریڑام کی چنتہ سرکار کو اب کرنی چاہیے اور کرنل کروڑی سنگھ بیسلا نے صاف طور پر کہہ دیا ہے دھم کی برے انداز میں کہ اگر ایک سبتہ کے بھیتر اس بچی کو اور اس کے پریوار کو نیائے نہیں ملا تو پورا کا پورا گرجر سواج لامبند ہو کر سڑکوں پر اترے گا اور یہی دھم کی اب سرکار اور اسطحانی پرشاسن کے لیے سمسیہ کا سبب بنتی جا رہی ہے کیونکہ پورے دیش میں کرونا مہماری کے اس سنکٹ کال میں لوکڈاؤن کی استطیق ہے اور اس لوکڈاؤن کے استطیق میں جہاں سرکار اور پرشاسن پر دباؤ ہے لوگوں کو گھروں میں رکھنے کا ایسے میں یدی گرجر سماج سڑکوں پر آتا ہے تو سرکار کے لیے استطیاں کافی وکٹ ہو سکتی ہیں اس پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سماداتا لوکیش ناغر فون لائن پر جڑے ہیں لوکیش پورا معاملہ آپ سے جاننا چاہیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرنل کیروڈی سنگھ بیسلہ نے جو دھمکی دی ہے اس سے اب سرکار کے سامنے بھی وکٹ استطیدی بنی ہوئی ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن کے چلتے اگر گرجر سماج سڑکوں پر آتا ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ سرکار کے لیے اس کو کنٹرول کر پانا کتنا مشکل ہوگا پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے پورا معاملہ کیا ہے کمنگ ٹاؤن کے مالپورا بچھیڑا گاؤں میں کی یہ گھٹنا ہے جہاں ایک گرجر سمدائے کی بچھی کے ساتھ چار لوگوں نے دوسرم کی گھٹنا کو انجام دیا تھا اس حیوانیت والی گھٹنا کے بعد پورے گرجر سماج میں آکروز تھا اور کرنل بیسلہ کا کل بڑھا یہ ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں اس نے پورے گرجر سماج کے لوگوں کو پیڈیتا کو نیا دلانے کے لیے آوان کیا ہے اسے میں اگر پرساسن دوارہ پورے معاملے میں سینڈ نہیں لیا جاتا تو واقعی میں ایک کٹھین اسٹی پردیش میں پیدا ہو سکتی ہے لیکن لوکش اگر بات کی جائے پرساسن کی کاروائے کی تو ان چاروں آروپیوں کو پکڑ لیا گیا ہے تو پھر اب کرنل کی روڈ سنگھ بیسلہ کیا چاہتے ہیں سرکار سے کرنل بیسلہ کی یہ سب سے بڑی مانگ ہے کہ میں پور میں اس طرح کے گھٹنا گھٹنا کی طرح پڑیتا کو سرکار کی اور سے مدد دی جائے وہیں جو آروپیوں کو گرفتار کیے گئے ہیں اس کے بعد ایک سو چونسٹ کے پیڈتا کے بیان ہونے تھے وہ ابھی تک پولیس پرساسن دوارہ نہیں لیے گئے ہیں تو جس پرکار سے کرنل کی روڈ سنگھ بیسلہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تہارہ گازی کی اس گھٹنا سے سبق لیتے ہوئے پرساسن کو کاروائی کو انجام دینا چاہیے ایک سو چونسٹ کے اندر اس سے بیان لینے چاہیے تو آپ کے کسی پرساسن کا ادھیکاری سے بات ہو پائے ابھی تک ایسا کس وجہ سے نہیں ہوا میں وہاں لوکل اس طرح پر جو ساماجک میتا ان سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ پرساسن دوارہ اور وہاں کے ثانی جنرل پرساسن دوارہ راجی نامے سے اس معاملے کو پیسے کی پیس کس کی گئی ہے اور اس معاملے کو دبانے کا پریاض کیے گئے ہے اسی لیے کنڈل بیسلہ نے کل اپنا جو بائٹ جاری کیا اس میں اس پر شروف سے کہایا کہ پیسہ دے کر اس طرح کے معاملے کو نہیں دبایا جائے اور پیڑیتا کو نیائے دل ہوانا چاہیے جی بلکل لوکیش آپ کی اس پیڑیت پریوار سے باتچیت ہو پائی کیا کچھ ان کا کہنا ہے اس پورے معاملے پر پیڑیت پریوار سے میرا ابھی سمپرد نہیں ہو پایا اس کے پریجنوں سے کل میں نے بات کرنے کا پریاض کیا تھا لیکن پرساسن سے درے ہوئے ہیں وہ لوگ اور کسی بھی گتی سے بات چیت نہیں کر پا رہے ہیں بلکل لوکیش اور آپ سے ہم جاننا چاہیں گے جس پرکار سے کرنل کی روڈسنگ بیسلا نے پورے گرجر سمات سے آہوان کیا ہے کہ ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ یہ اتیچار ہم کب تک سہیں گے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کورونا مہماری کے چلتے پورا دیش اس سمیں لوگ ڈاؤن کی استطیق میں راجستان میں بھی یہی آلات ہے اور کورونا سنکرمند کی سنکھیا کی اگر بات کرے تو راجستان سے بھی نمبرز جو ہے کورونا پیڑیتوں کے وہ لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں تو اس پوری گھٹنا کرم کو اگر ہم گوھر سے دیکھیں اگر اس سمیں گرجر سمات سڑکوں پر آتا ہے تو سرکار اور پرشاسن کے سامنے ایک بہت بڑی سمسیاں پیدا ہو سکتی ہے بلکل جیسا کہ فسلے گوزر آرکشن آندولان میں ہم نے دیکھا ہے پردیش میں کس طرح کی استطیاں پیدا ہوئی اور اس سمیں تو واقعی میں بڑا خاص اور بینکر والا سنکر پوری دیش میں چل رہا ہے کرونا سنکر سے پورا پردیش جو جرہا ہے پورا ہندوستان جو جرہا ہے ایسے میں اگر کوئی آندولان کی استطیق پیدا ہوتی ہے تو وہ سکت استطیق نہیں ہے پردیش کے لئے جی تو ایسے میں لوکیش آپ کو کیا لگتا ہے گرجر سماج کے اور کسی اور نیتا سے آپ کی بات چیت ہو پائی کیونکہ ہم نے سنا ہے سوطروں کے حوالے سے خبر بھی ہے کہ سانسدھ ہنوان بینیوال نے بھی اپمکھی مندری سچین پائلٹ سے پورے معاملے پر سنگیان لینے کی بات کہی ہے بلکل پیڑی پریوار سے ملنے منتری اشوک شاندنا جی گئے ہیں ٹانک سوائی مادپور سانسدھ بی رسنگ بون جون پوریہ جی وہاں پہنچے تھے اور تمام نیتاؤں کے سٹیٹمنٹ بھی آئے اس طرح کی کوئی بھی گھٹنا ہوتی ہے تو ساما جی کہ سر پر کساس نے کرا جنے تھی کہ اس طرح پر اپنی اور سے سمجھنا ہے گھٹی کی جاتے لیکن اس طرح کی گھٹناوں پر انکوس لگنا جروری ہے لگتار اس طرح گھٹنا ہے سامنے آتی بلکل اشوک چاندنا جی سے آپ نے بات کی ہوگی جون پوریہ جی سے بات کی ہوگی کیا کچھ کہنا ہے ان کا اس پورے معاملے پر لیکن لوگیں جس پرکار سے کرنل بیسلا نے بھی کہا اور انمان بینیوال صاحب نے بھی کہا اور گرجر سمات سے بھی یہ آواز اٹھائی جاری ہے کہ پیڑت پریوار کو پیسے دے کر اس معاملے کو دبانے کے لیے کہا جا رہا ہے تو یہ کون لوگ ہیں کیا یہ جو آروپی ہیں انہی کے پریوار والے ہیں یا اس میں بھی کچھ اور بڑے لوگوں کے شامل ہونے کی آشنکہ ہے جی جس طرح کی سوچنا ہے اس سوچنا کے آدار پر یہ مانا جا رہا ہے کہ وہیں کے استانیے لوگ ہیں مالپورا اور ٹاپ جلے کے پرباو سالی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پیسے کے دم پر اس پورے معاملے کو دبا دیا جائے اور سارجنیت ہوتا بھی گرامین چھتروں میں جہاں کم جھاگ رکھتا ہے لوگ کانون کے فچڑے میں پڑھنا نہیں چاہتے یا پھر پیسے کے نام پر اس پرکار کے معاملوں میں بہت سارے معاملے ایسے جانگاری ماتے ہیں جا راجنام ہوتا ہے جی بلکل لوگیش تو اب آپ کو کیا لگتا ہے استانیے پریشاسن نے حالانکہ ان چاروں آروپیوں کو پکڑ لیا ہے اور شکروار کو ان کو کوٹ میں بھی پیش کیا تھا اب آگے آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کی کاروائی اب وہاں کا استانیے پریشاسن کرنے جا رہا ہے جو منگ پریشاسن سے اس طرح کی مانگ ہے کہ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ایسی گھٹناوں پر انکوش لگنا چاہیے ٹوم کلے سے لگتار کچھ ہی سمیں میں دو ایسی گھٹنا ہے واقعی میں گمبیر معاملہ ہے پورے پردیش سے اس طرح کی گھٹنایں سامنے آتی ہیں تو پریشاسن کو تورنت ایسی کوئی گھٹنا اگر پرسنگیان میں آتی ہے اس وقت صدقال کاروائی کٹنی چاہیے جس سے کسی بھی پرکار کا سامو جگ محول خراب نہیں ہو بلکل لوکیش اور جس پرکار سے اس بچی کے ساتھ میں جو انیائے ہوا ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو یہ چار آروپی تھے ان میں سے ایک نابالگ آروپی بھی ہے اور اسے شاید اتنی گمبیر سزا نہیں ملے اگر ہم بات کریں نربیہ معاملے کی تو اس میں بھی ایک نابالگ آروپی تھا اور اس کو چھوڑ دیا گیا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا یہاں پر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ نابالگ ہے اور اس گھٹنا کو انجام اگر دے سکتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ویوار اور اس کو بھی اتنی ہی سجا ملنی چاہیے جتنی واقعہ ایوروپیوں کو ملے گی بلکل نچھت اپرادی کی آئیو کے آدار پر اس کے اپراد کو نہیں مہاپا جانا چاہیے یادی اس کا اپراد اس لیول کا ہے اس پرکار کے آپراد کو کڑنے کی اسطحی میں وہ ہے کیونکہ نابالگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی مائنر ہے مائنر ایسے آپراد کو انجام نہیں جیسے اس میں نادہ نہیں ہے مند بچ دی ہے بچہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اتنے گمبیر آپراد کی سجا بھی گمبیر ہونی چاہیے بلکل لوکش آپ نے سہی کہا ہمارے ساتھ باپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ویجے بیسلا جی جڑ چکے ادھیاکش ہے گرجورہ آرکشن سنگر سمیتی کے ویجے جی بہت بہت سواغت ہے نیوز انڈیا میں نمشکال بھائی صاحب ویجے جی جس پرکار سے یہ گھٹنا ہوئی ہے بہت شرمناک گھٹنا ہے اور کورونا مہماری کے سنگٹ میں جہاں گریبوں پہ اور جو شرمک ورگ ہے کرشک ورگ ہے اس کے اوپر پہلے سے ہی اتنی مصیبتیں ہیں اور وہ سرکار سے مدد کی گوہار بھی لگا رہے ہیں اور ایسے سمیے میں ایک کسی گھر پریوار کی بچی کے ساتھ میں اس طرح کی گھٹنا کا ہو جانا پہلے ہی اس پریوار کے لیے اس دکھت گھڑی میں ایسی گھٹنا ہو رہی ہے حالانکہ پرشاسن نے ان آروپیوں کو گریفتار کر لیا لیکن گرجر سماج کی کیا کچھ مانگ ہے اس پورے پرکرن پر بائیسا ویسا ہے کہ میں اس پرکرن میں بہت دنوں سے جوڑا ہوا ہوں دیکھ رہا ہوں کل سے کل سے کل تین راتوں سے میری جگزہ چل رہی ہے ایسے چھو جگزہ کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی دیر کیوں لگی کیونکہ ایسے معاملوں میں پہلے تو FIR ہوتی ہے اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتا ہے FIR ریجسٹریشن is the number one thing which is to be done جی ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ ساک مالپورا والا قصہ ہے ایک بارڈ میر میں قصہ ہوا جہاں پہ دیوازی سماج کے 19 سال کی لڑکی ہیں جی ان کے جو کلپریٹ سے ان کو چار دن بعد پکڑا گیا ایک ساک میں آلریڈی ایک قصہ چل رہا ہے جس میں ایک ڈلیس لیڈی تھی جن کی ڈیسٹ ہو گئی ایک بھرت بھرتپور بیانہ کے پاس میں بوساول میں ایک کیس چل رہا ہے میڈم کا جس سے میری پرسوں بات ہوئی تو قریب ایک مہینے پرانا قصہ ہے ابھی تک ارسٹ نہیں ہوئے بات یہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط غلط ہے لیکن اس کے اوپر procedural problem کہا رہی ہے پھر ارسٹ کیوں نہیں کرتے ہیں ارسٹ کر کے نیائی پرکریہ کریں جو بیان درج کرانے وہ کرائیں اور جس کو ارسٹ کرنے کریں پروسیجر کو فالو کیوں نہیں کیا جا رہا ہے بلکل ویجے جی آپ نے صحیح کا کہ ایسے گمبیر معاملے ہیں اور جس پرکار سے ابھی ہم اگر نربیہ کیس کی بھی اگر ہم بات کریں تو قریب سات سال بعد اس دیش کی بچی کو نیائے ملا تھا اور اس میں بھی ایک ناوالک آروپی تھا جسے چھوڑ دیا گیا اور اس پرکر میں بھی ایک ناوالک آروپی ہے خیر ویجے جی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے آپ کے پاس میں پھر آؤں گا ہمارے ساتھ ہنمان بنیوال جی جڑ چکے ہیں سانسد ہے ناغور سے بنیوال جی بہت بہت سواغت ہے نیوز انڈیا میں جی دنیوال بنیوال جی کیا کچھ کہنا ہے آپ کا اس پورے پرکرن پر دیکھیں پورے پرکرن میں چونکہ یہ اوپوکے منتری کا علاقہ بھی ہے ٹاؤنگ کی رہا جی اور ڈیر سال پر آدمی کان کے اندر چاہے ٹھانا گا جی پرکرنوں پیچھے سے پیچھ میں یہ پتارتہ پارنیر سے دیکھیں جو کتنا ہے بڑی یہ گینگ ریپ کی اور سب سے بڑی بار کہ کورونا کا اندر جہاں پورا ویسول انڈیا جوج رہا ہے مانوٹا کو پچھنے کہتے ہیں ایسی حرکت کرنا گھر میندنی ہے ایسے لوگوں کو امیجیٹ سرکار کو اس میں انوال ہو جو ہم بھی بومی کا بنایے ایسے ف آئر کے نام کے نام کے لاغب ہی لوگ اس کٹنا کے اندر کائین کائین جانبودھ کے انجام ریا پہلے ٹھانک کے اندر جب کورونا واریر سے راشن بانٹرے ان پر بھی اٹیک کیا ٹھانک جیلا ابھی ایک کری جیسے مطلب لوینڈ وڈر پورا ٹھانک کا پکڑا ہو آیا اس میں اس میں پوکی منتری کو موسیقی 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 میرا سٹیٹمنٹ اور پورے سماج کا سٹیٹمنٹ یہ ہے بھائی صاحب کہ کیا سماج کی لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار کی آپ نے ریٹ پیہ کر رکھی ہے کہ آپ بلاتکار کرے اور اتنے پیسے لے اور ہم چھپو جائیں ایسا نہیں ہوگا یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ بلاتکار ہو گئے اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی اور کچھ چنندہ لوگ آئے اور دو لاکھ روپے دیئے تین لاکھ روپے دیئے کیا اگر یہ ہی گھٹنا کسی آپ میں سے بھگوان کرے ایسا کبھی نہ ہو دیکھن اگر ہم میں سے کسی کے گھر میں ہو تو کیا آپ دو لاکھ روپے ریکھتے شپچہ بیٹھ جائیں گے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا طریقہ یہ ہوگا کہ جو جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ ایسی گھٹنا ہوئی ہے پولیس کو ترانت ایف آئی آر لوج کر کے بندوں کو ارسٹ کرنا چاہیے باقی نیایت پرکریہ جو ہے وہ سدریڈ روپ سے چلے یہ سرکار کا کام ہے لیکن ایمیجیٹ ہی ارسٹ کرنا تو ضروری ہے میرے کو دو دن تک پون کرنا پڑا ارسٹ کرنے کے لئے یہ کوئی بات ہے ایسا تو نہیں ہوتا نا بھائی تار بہت کلیر ہے اس ماملے میں جو جو نیایت پرکریہ ہے جو کریر صاحب کا سٹیٹمنٹ اگر آپ دھیان سے سنیں جو نے کہا ہے جو نیایت پرکریہ ہے وہ ایمیجیٹلی ترائے جائے جج کے سامنے ان کو کھڑا کیا جائے پورے لڑکی کے پورے بیان ایک سو ایک سٹھ ہو ایک سو چو سٹھ ہو سارے بیان کپلیٹ کر کے کیس درج کیا جائے وہ تو ہو ہی نہیں رہا اتنا سمیہ کیوں لگ رہا ہے رفا دفا کرنے کی کیوں کوشش کرے جا رہی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ کوششن بہت ضروری ہے آنسر کرنا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کیونکہ اسی کیس میں ہو رہا ہے آپ جتنے بھی کیس دیکھیں اس میں اتی پرکشت کیس میں یہی ہو رہا ہے میں نے تو اپنی طرف سے آج سوشل میڈیا میں بھی ڈالا ہے کہ جتنے بھی کیس پینڈنگ ہیں جو جنوین کیس ہیں جن کے پر سنوائی نہیں ہو رہی ہے وہ پلیز مجھے بتائیں ہم اس کا پورا لے کر جائیں کسی بھی سماعت میں کچھ نہیں ہماری بہن بیٹیاں ہیں ہماری گھر کی ہیں پورے راجستان ہم ان کا دھیان رکھیں گے اگر کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے تو ہم رکھیں گے ہم کریں گے کوئی تو شرنٹ دیں یا کیونکہ یہی کام ہے کہ ایک در سے دوسرے در ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر سے دوسرے انویسٹیگیٹنگ آفیسر پھر اس کے پاس پھر اس کے پاس پھر کبھی مجیسٹریٹ کے پاس اور پھر اوپر سے دھمکیا پڑے پھر سمجھائش آئے پھر لوگ باق آئیں بولے سیٹل کر لو دو لاکھ لو اللہ چار لاکھ ملو یہ سب نہیں چلے گا بھائی کا جے بلکل ویجی جی آپ نے صحیح کا اور یہ ظاہر سی بات ہے اتنے گمبیر کرتک لیے سزا بھی گمبیر ہونی چیئے حالانکہ کانون ہمارے پاس بنا ہوا ہے نربہیہ کا کیس کے بعد میں جو کانون بنا تھا وہ سبھی راجی سرکاروں کو بھی بولا گیا ہے کہ آپ اسی کانون کے تحت اس طریقے کے دردانت اپرادوں میں اسی کانون کے تحت کاروائی کریں لیکن پھر بھی ہمارے دیش میں کئی ایسے معاملے ہوتے ہیں جن میں اپرادی کانون کی جو کمیاں ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور چھوٹ جاتے ہیں یا پھر زمانت پر رہا ہو جاتے ہیں ہنمان جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا اس پورے گھٹنا کرم میں جیسے کہ ویجی جی نے بھی کہا اور کرنل کیروڑی سنگھ بیسلا نے بھی سوشیل میڈیا کے ذریعے پورے گرجر سماج کا احوان کیا ہے کہ اگر ایک ہفتے کے بھی تر جو بھی ضروری پرکریاں ہیں وہ پوری نہیں کی جاتی ہیں تو پورا سماج سڑکوں پر آئے گا اور لوگ ڈاؤن کیوں کی چل رہا ہے تو ایسے میں کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ سرکار کو اور پرشاسن کو توریت کاروائی کرنی چاہتا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں اور جنتہ کو اس سے پریشانی نہ آئے یہ راجستان کے اندر ایک بار آپ شکتہ ہے یہ دونوں طریقے جو کانگریس اور پی جے پی ہیں یہ وہی لوگ ہے وہی ادھکاری ہے جو ورسندرہ کے ٹائم اس پی آئی تی دیا ہی کی تھے وہ سارے ابھی اس راجستان کے اندر واپس آکے لگے اور جو اب ہے وہ جانے کے بعد واپس لگیں گے کہ لوگ ورسندرہ کا جو ملا جوڑی کا کھین ہے راجستان کے اندر ایک بار یہ ختم ہونا چیئے کوئی مجبوط سارسن راجستان کے اندر آئے تاکہ اپنا سارت راجستان واپس پولیسکار کانون کا اکبال یہاں پہ چندہ ہو اس کے لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی کچھ نہیں کر پائے گا ہم آندولانے بھی کریں گے کئی آندولانے بھی کریں گے بات بھی ہوتی ہے بات میں سرکار مکر جاتی ہے میں پیڈیتوں کو مہاوزہ ملتا ہے میں کوئی آپ اس کے اندر کتنے آندولان ہوئے جہاں بات میں سرکاروں کے ادھگاری آئے منتری آئے اور بعد میں ہمارے ایک ناغور کاندر آندولان چکتا تھا جس میں سرکار کا ایک منتری آیا وہ تھوک کے چاٹ کے چلا گیا بات میں کیا کر لیا یہ آندولان ختم کرنے کے لئے سرکار کچھ بھی کرنے تھی ہے اور اس لئے راجستان کے اندر تو صدی اللہ صحیح تھی میں پولیٹیکل انگل سے نہیں کر رہا ہوں کہ راجستان میں کانگریس بی جی پی ابھی آپ اندیکھوں کا پریویاں گھوٹا لابا پرتاب چیل والا معملا جس میں بی جی پی نے بولا تک نہیں کسی آدم نے اور دو تین جو معملا جو یہ چل رہا ہے ابھی سواج تیسے وہوں کے اندر سواج تھی بات ہو دوسرے خرید کی بات ہو کوئی نہیں بول دا وپاکس کان لگ رہا آپ کو ہے کہ وپاکس راجستان ہم لڑ رہے ہیں صرف راجستان کا درافت ہے اور ابھی جیسا بینسلا جی ناوان کیا تو بینسلا جیس کے لڑا کیا مضبوط لڑائی نڈی انہوں نے وہ پارٹو جو پروٹ کے لڑتے ہیں سماج کی بات ہے تو بینسلا جی کو بیان ہے اس میں گوزر سماج کے ساتھ تمام راجستان کے سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں اس میں تیوریت کاروائی ہونی چیئے اس میں میرا یہی چینا ہے اور آپ شکتہ پڑی اگر سرکار اس کے اندر نہیں مانے گی تو جنتہ لوگڈاؤن کو توڑ بھی شکتے ہی سواملے بلکل آپ کے جواب لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ سنگیتا جی جڑ چکی ہے کانگریس کی نیتا ہے سنگیتا جی بہت بہت سواگت ہے نیوز انڈیا میں دھنے واد امانگ جی جی سنگیتا جی جس پرکار سے یہ پورا پرکرن سامنے آیا ہے ٹاک مالپورا سے اور سب سے بڑی بات یہ ہے حالانکہ انہوں آروپیوں کو پکڑ دیا گیا ہے لیکن پورے گرجر سماج کا یہ احوان ہے کہ ضروری جو پرکریاں ہیں اس پرکرن میں وہ اپنائی نہیں جاری اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ایک ہفتے کے اندر اندر اگر سبھی پرکریاں پوری نہیں کر لی جاتی ہیں تو پورا کا پورا سماج سڑکوں پر آ جائے گا اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں لوگ ڈاؤن کی اس استطی میں کورونا سنکٹ کال کے استطی میں یدی ایسا ہوتا ہے تو کتنی وکٹ پریستطیاں پیدا ہو سکتی ہیں دیکھیں اومنگ جی ایک طرف پورا دیش اور پردیش کورونا جیسی دیشکک مہاماری سے جوج رہا ہے دوسری طرف جو ایسی گھٹنائیں ہیں کہ ہماری دیش کی بیٹیوں کے ساتھ ریت کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں یہ من کو آہد کرتی ہیں ویسید کرتی ہیں میں پرشاشن سے نیویدن کروں گی کہ تورت اور شکر کاروائی اس میں لی جائے اور جو گزر سماج کے ابھی ایک بندو بات کر رہے تھے بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گی کوئی بھی بیٹی وہ سپنا ایک سماج کی ہے اپنی تو پورے پردیش اور دیش کی بیٹی ہوتی ہے اور اس کو نیائے ملنا چاہیے اس لیے ہم خود درخواست کرتے پرشاشن سے کہ اس میں شکر کاروائی کی جائے اور بیٹی کو نیائے ملنا چاہیے جی بلکل سنگیتہ جی اور اس پورے پرکرن میں میں بار بار اس چیز کو دھورا رہا ہوں جیسے نربیہ کارڈ میں بھی ایک نابالگ اپرادی تھا اور اس کو چھوڑ دیا گیا یہ بالصدار گرہ میں بھیج دیا گیا اس پرکرن میں بھی ایک نابالگ اپرادی ہے جسے نرود کر دیا گیا تو ایک سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی کہہ چکا ہے اور جنتہ سے بھی آواز اٹھتی ہے جب اس طریقے کے اپرادی اس اپراد کو انجام دیتے ہیں تب تو وہ نابالگ نہیں ہوتے وہ اپنے پورے ہوش میں ایسی گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں لیکن جب سزا کی بات آتی ہے تو تمام مانوہ دیکار کے لوگ آ جاتے ہیں اس کے بچاؤں میں کہ یہ تو نابالگ ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پرکار کے دردانت اپرادوں میں عمر نہیں دیکھنی چاہیے دیکھئے ایک عمانگ جی کانون سے اوپر اٹھ کر کوئی چیز نہیں ہو اور کانون کے جو رکھوالے ہیں ان سے میں درخواست کروں گی کہ کانونی جو پرکویا ہے اس کا پالن کرتے ہوئے اور بیتی کیا ہے کیا نہیں ہے کیا اس کا جو اٹھنا ہے اس میں کیا کاروائی ہو سکتی ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے بیتی کو جو بھی کاروائی اس کے خلاف کرنی ہے وہ کی جائے اور میرا ماننا ہے کہ کوئی بھی بچی کوئی بھی مہیلہ وہ نا صرف کیول سماج کی اپنی تکورے پردیش اور دیش کی بچی اور مہیلہ ہوتی ہے اور میں ان سب چیزوں کے خلاف میں نے ہمیشہ سے کہا ہے ہمارے دیش کی بیٹیوں کے ساتھ اور اس مہاماری کے دوران جہاں لوگ ڈاؤن کی استطی ہے وہاں پر بھی لوگوں کو اس طرح کے ککرم کرنے کی پتہ نہیں کس طریقے سے میں نے تو تھوڑے دن پہلے خود میں یہ چیز ڈالی تھی اور تب مجھے خوشی تھی کہ اس طرح کی گھٹنائیں ہمارے سامنے نہیں آ رہی تھی لیکن اب پونے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے آٹھ دس دنوں سے پھر اس طرح کی گھٹنائیں سامنے آنے لگی ہیں تو مندیس ہوتا ہے اور بینگا لیڈی میں اس بات کو کہنا چاہوں گی کہ ہماری جو اس طرح کی جو بلاتکاتی گھٹنائیں سامنے آتی ہیں تو نہ کیول ایک بچی پورا مہیلہ برگ سرمشار ہوتا ہے اور میں ایسے لوگوں سے درخواست کروں گے کہ کربیہ ہمارے دیش کی سنسکرتی کو بچائے رکھے جہاں کنیا پوجن کا پراؤدان ہے مہیلہوں کو پوجا جاتا ہے وہاں بچیوں کی جو کنیا پوجن کی جو ہماری سنسکرتی ہیں اس کو بچائے رکھیں مہیلہوں کا سممان کریں آپ اپنے ان جو منو وکرتی ہے اس سے بہار نکیے جی بالکل سنگیدہ جی آپ نے صحیح کا اور جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ آپ پرشاسند سے بھی اس بارے میں آپ بھی گوہار لگائیں گے کہ اس بچی کے ساتھ میں اس بچی کے پریوار والوں کے ساتھ میں سموچت نیا ہے اور جو بھی کانونی پرکریا ہے اپنانی چاہیے جو ابھی تک نہیں اپنائی وہ ترنت اپنائی جائے اور اس لوگ ڈاؤن کی استطی میں سمسیاں اور وکٹ نہ ہو اس کا بھی دھیان رکھا جائے ہنوان جی آپ سے اب ایک تو سمیں بہت کم ہے آپ سے آخری کمنٹ لینے چاہوں گا اس پورے معاملے پر آپ نے سنگیتہ جی کی بھی بات سنی ہنوان جی میری آواز آ رہی ہے آپ تک لگتا ہے کسی تکنیکی کھامی کی وجہ سے ان سے سمپرک نہیں ہو پر ہے ویجے جی ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ویجے جی آپ سے ہم جاننا چاہیں گے جی اس پرکار سے سنگیتہ جی نے کہا کہ وہ بھی پرشاسن سے اس بارے میں بات کر رہی ہے اور جلد ہی اس بچی کو اس بچی کے پریواروالے کو نیائے ملے گا کیا کہیں گے آپ میرا ایک سے سب سے پہلے مجھے یہ پوچھنی ہے سنگیتہ جی آپ کو پنام نمشکار میرے کو ایک پرکشن یہ کرنا ہے کہ سنگیتہ جی کیا گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے کانگریس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے جی سنگیتہ جی لگتا ہے تقنیقی کھامی کی وجہ سے آپ میری طرف سے آپ میری طرف سے جو بھی سن رہے ہیں ان کے لئے یہ پرشن ہے اور سنگیتہ جی کے لئے بھی یہ پرشن ہے کہ آج کرس کو ہوئے وہ چار دن ہو گئے ہیں چار دن کے بعد آج سنگیتہ جی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ سب بھباغ میں آگے بات رکھیں گی مطلب کیا ہو رہا ہے یہ کہ ساری دنیا کو روڈ پہ آ کر چلانا پڑے گا کہ رکھو رکھو دیکھو کیا ہو رہا ہے پھر لوگ بات جگیں گے اور پھر کریں گے کونسے دنیا میں جی رہے ہیں ہم لوگ کس کیس کا انظار کر رہے ہیں کہ جب سرکیوں پر سے پانی نکل جائے ہم سب ڈوب جائیں تو بولیں آہا چلو چلو پانی دو ایسے تھوڑی ہوتا ہے آج لوگ جو لوگ رسپونسبل پوزیشنز پہ ہیں چاہے وہ کانگریس میں ہو چاہے بی جے پی میں ہو چاہے نارمل آدمی ہو چاہے سماس کے لوگ ہو یہ پارٹی وشیش کی کوئی بات نہیں ہے بات یہ انسانیت کی ہے صحیح سمیہ پر صحیح بات کرنی چاہیے نہیں تو بہت دیر ہو جاتی ہے جی بلکل بی جے جی آپ نے بلکل صحیح کا کہ صحیح سمیہ پر اگر صحیح بات نہیں کی جائے تو اس پورے پرکرن میں جو پیڑت جو پریوار ہوتا ہے جو بچی ہے اس کے ساتھ میں نیائے اگر اسے صحیح سمیہ پر نہیں مل پائے گا تو اس کا بھی کہیں نہ کہیں اس سرکار سے اس پرشاسن سے وشواس اٹھ جاتا ہے جسے انہوں نے ووٹ دے کر اپنی سرکشہ کے لیے کھڑا کیا ہے یا بنایا ہے کیونکہ سب سے بڑی بات ہے جن سرکار کہا جاتا ہے ہماری سرکاروں کو کیندر سرکار کو راجے سرکار کو جو کی جنتہ کی وجہ سے ہی بنتی ہیں اور اگر جنتہ کی ہی سرکشہ نہیں ہو پائے گی تو پھر ایسے میں جنتہ کا سرکار سے وشواس بھی جلد ہی اٹھ جائے گا فیلال آپ ہمارے ساتھ میں جڑے اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوار اور اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس پورے پرکرن میں جس پرکار سے گرجر سماج نے آوہان کیا ہے سرکار سے پرشاسن سے کی ایک ہفتے کے بھیتر اگر سموچت نیائے اس پریوار کو نہیں مل پاتا ہے کیونکہ اس پریوار کے اوپر آرثک دباؤ بنایا جا رہا ہے اس پورے پرکرن کو رفا دفا کرنے کا ایسے میں گرجر سماج نے چیتاونی دی ہے دھمکی برے انداز میں کہ ایک سبتہ کے بھیتر اگر نیا نہیں ملا تو پورا گرجر سماج اس لوگ ڈاؤن کی استطیق میں سڑک پر آ جائے گا اور ہم صرف سوچ ہی سکتے ہیں کہ ایسی استطیق میں پورا سماج اگر سڑک پر آتا ہے تو سرکار اس سمسیہ سے کیسے نپٹے گی یہ دیکھ رہے والی بات ہے فلال اس چرچہ میں اتنا ہی آپ بن رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز انڈیا موسیقی